حضرت مہاد رضی اللہ عنہ نے مدینہ انورہ میں بھی زیادہ عرصہ قیام نہ کیا انہوں نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عزر جان بنا رکھا تھا کہ سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں تقریباً سارے غضوات میں شرکت کا شرف حاصل کر چکے تھے اب سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد درمے بیٹھ رہنا جواں بردی نہیں ہے باقی زندگی میدانِ جنگ میں گزارنی چاہیے اس وقت شام میں مارکہ آرائی کا آگاز ہو چکا تھا چنانچہ وہ بھی شام جانے والے مجھائیدین کے ساتھ شام چلے گئے حضرت ابو وقل صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے خط لکھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انتقال کی اطلاع دی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط لانے والے قاسد کے سامنے حضرت مہاد رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر سن کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِهُونَ پڑھا پھر قاسد سے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اللہ کی رحمت ہو ان کے بعد مسلمانوں نے کیا فیصلہ کیا قاسد نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا اور سب مسلمانوں نے اس پر بیعت کر لی حضرت مہاد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی انہوں نے فرمایا الحمدللہ مسلمانوں نے بہت اچھا کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی دمشقی کی فتح کے بعد مسلمانوں کے سامنے بیسان کے علاقے میں رومی جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو قیلہ بھیجا کہ ایک قاسد ہمارے پاس بھیج دو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مہاد ابن جبر رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ادھر رومیوں نے اسلامی سفیر کو مرغوب کرنے کے لیے یعنی حضرت مہاد رضی اللہ عنہ کو مرغوب کرنے کے لیے سنہر خیمے میں بڑی شان و شوقت سے دربار لگایا اس میں ذرق برگ فرش بچھائے اور خوب اس کو سجا دیا حضرت مہاد رضی اللہ عنہ شپاہیہ نہ شان سے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچے دربار کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے لبے فرش پہنچ کر اس کی باگ تھام کر رک گئے ایک رومی نے آگے بڑھ کر کہا گھوڑا میں تھام لیتا ہوں آپ ہمارے سرداروں کے پاس دربار کے اندر چلیں حضرت مہاد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ان قیمتی قالینوں اور فرشوں پر بیٹھنا بنا سمجھتا ہوں جو غریبوں پر ظلم کر کے حاصل کیے گئے یہ چیزیں دنیا کی ضیب و زینت ہیں خدا نے ہمیں دنیا سے بے رقبت رہنے کا حکم دیا ہے اور اسراب اور تکبر سے منع کیا ہے اس لئے میں زمین پر ہی بیٹھوں گا یہ کہہ کر گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے رومیوں نے کہا اگر آپ دربار میں بیٹھتے تو یہ آپ کے لئے عزت شرف کا باز ہوتا لیکن افسوس آپ کو خود اپنی عزت کا خیال نہیں اور آپ غلاموں کی طرح زمین پر بیٹھ گئے یہ سنسا سرطمات رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا وہ گھٹنے قبل کھڑے ہو گئے اور پرجوش لہجے میں فرمایا تم جس اعداد اور شرف کو عزت سمجھ رہے ہو وہ تم نے اپنے قوم پر ظلم کر کے حاصل کیا ہے یہ عزت اور شرف تمہاری ہے تمہیں ہی مبارک ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں تم کہتے ہو میں غلاموں کی طرح زمین پر بیٹھ گیا تو فی الواقع میں اللہ تعالیٰ کا ایک ناچیز بندہ اور غلام ہو میرا رب ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی رضا کے لئے توازو اختیار کرتی ہے رومی ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئے پوچھا کیا مسلمانوں میں سب سے افضل آپ ہی ہیں حضرت مآد رضی اللہ نے جواب دیا مآد اللہ میرے لئے یہی کافی ہے کہ میں سب سے برو میں نہ شمار کیا جاؤں اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا یہی بہت ہے کہ میں سب سے بتر ہوں رومیوں نے اب ان سے سوال کیا تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو ہم سے کیا چاہتے ہو حبش کا ملک تم سے قریب ہے تم نے اس پر حملہ نہیں کیا ایران پر ایک عورت حکمران ہے تم نے ادھر کا رکھ بھی نہیں کیا لیکن ہمارے ملک پر چاہ دوڑے تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے شہنشاہ کے پاس لاتادات فوڈی اور روزائل ہیں وہ تمہیں پیس کر رکھ سکتا ہے ہمارے کسی شہر قلعہ پر قبضہ کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ شہنشاہ مغلوب کر لوگے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے پھر جب تم ہمارے نبی اور کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا ہم سے رلنا کیوں کر روا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا بھی ایمان ہے حضرت مان رضی اللہ نے جواب میں فرمایا سب سے پہلے میں تمہیں اسلام کے طرف بلاتا ہوں تم اس کو قبول کر لو ہماری طرح قبلہ روح ہو کر نماز پڑو شراب پینا چھوڑ دو خندیر کے گوش سے پریز کرو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو پھر ہم تم دینی بھائی بن جائیں گے اگر تم کو یہ دعوت قبول کرنے سے انکار ہے تو جزیہ دینا قبول کر لو اگر یہ بھی منظور نہیں تو ہمارے تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی تم نے جو یہ کہا کہ تمہارے شہنشاہ کی فوجوں کی تعداد زمین کے ذروں کے برابر ہے تو ہم کو قلت اور کسرت کی پرواہ نہیں ہم اپنی تعداد اور طاقت پر بھروسہ نہیں رکھتے بلکہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ جلل جلالہ اوپر ہے اس کے حکم سے کتنی ہی چھوٹی جماعتوں نے اپنے سے کہی گناہ فوجوں کو پرفتح حاضر کی ہے تم کہتے ہو تمہارا شہنشاہ تمہاری دیان مال کا مالک ہے لیکن ہم نے جس کو امیر بنایا ہے وہ ہمارے جیسا ہی ایک آدمی ہے وہ جب تک ہماری دینی کتاب پر عمل کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریفہ پر چلتا ہے ہم اس سے اپنا حاکم مانتے ہیں لیکن اگر وہ اپنا طریقہ بدل دے تو ہم اس کو معذول کریں گے اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹیں گے زنا کرے تو دورے لگائیں گے اگر وہ کسی کو ناحق چوٹ لگائے تو اس کو بھی بیسی ہی چوٹ لگے جائے گی نہ وہ ہم سے چھپ کر رہ سکتا ہے نہ اپنے آپ کو ہم سے بڑھ کر سمجھتا ہے وہ نہ مالِ غنیمت میں ہم سے زیادہ حصہ پاتا ہے بے شک ہم تمہارے نبی کو مرحق مانتے ہیں لیکن تمہاری طرح ان کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان خدا کا بیٹا نہیں کہتے تم خدا کے بارے میں جو ناکفتگی کرتے ہو وہ اس سے پاک ہے نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا رومیوں نے حضرت معاشر کی باتیں سن کر کہا بلقا کا علاقہ اردن کا وہ حصہ جو تمہارے ملک سے قریب ہے وہ لے لو اور ہمارے ملک سے نکل کر ایران چلے جاؤ مہاد رضی اللہ نے ان کی پیش کر ٹھگرا دی اور اٹھ کر چلے آئے اٹھارہ ہجری میں مصر عراق شام میں تاؤن کی خوفناک بابا پھوٹ پڑی جو تاؤن امواز کے نام سے مشہور ہے مہاد رضی اللہ بن جبل اس زمانے میں سیپائے سیلار حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے ساتھ مقیم تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ابو عبیدہ کو وبا والے علاقے سے ہڑ جانے کی ترقیب دے لیکن انہوں نے اس بنا پر معاذرت کر دی کہ یہ تقدیر الہی سے باگنے کے مترادف ہوگا حضرت مجاہدین اس وقع میں مبتلا ہو کر فوت ہوئے یہاں تک کہ خود ابو عبیدہ رضی اللہ بھی اسی میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے جب مرض نے شدت اختیار کی تو انہوں نے حضرت مہاد رضی اللہ کو بلا کر اپنا جانشین مقرر کیا اور ماد ابن جبل رضی اللہ سے فرمایا ابو عبیدہ رضی اللہ نے کہ مسلمانوں کو بلا کر فرمایا لوگوں یہ روبہ تمہارے پر اردگار کی رحمت ہے یہ وبا جو ہے یہ بیماری ہے یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ تو انہوں سے قبل نیک نیکیوں کی نیک لوگوں کی موت ہے اور اب ابو عبیدہ رضی اللہ بھی اپنے رب سے سہادت میں عصہ پانے کا مستحق ہے ابھی ان کا خطبہ جاری تھا کہ نماز کا وقت آ گیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں حضرت مہاد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہی نماز پڑھائیں ادھر نماز ختم ہوئی ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی روح پرواز کر گئی مہاد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں بہت محبت تھی اس لئے مہاد رضی اللہ عنہ اپنے مشفق محبوب دوست کی وفات پر غم سے نڈحال ہو گئے انہوں نے خطبہ دیا لوگوں گناہوں سے توبہ کرو لوگوں گناہوں سے توبہ کرو جو سچے جل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے اسی طرح خطبہ دیا مسلمانوں میں ایسا شخص تم سے جدا ہو گیا جو اخلاق محاسن کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ تھا وہ سب سے زیادہ درگذر کرنے والے تھے مسلمانوں کا سب سے زیادہ خیرخواہ تھے سب سے بڑھ کر برائی سے پاک تھے ان کے لئے رحمت کی دعا کراؤ یعنی حضرت مہاد رضی اللہ عنہ نے بیماری میں ابوبیدہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر یہ سب کہا اس کے بعد ابوبیدہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ بھی مہاد رضی اللہ عنہ نے پڑھائی حضرت عمر عمر بن آس رضی اللہ عنہ زہاق بن قیس کے ساتھ مل کر مین العمت کو سپرخواہ کر دیا اب حضرت مہاد رضی اللہ عنہ سے بے سالہ تھے حضرت عمر بن آس نے انہیں مشورہ دیا کہ یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہونا بہتر ہوگا مہاد رضی اللہ عنہ جس پر برہم ہو گئے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا جس میں وہی الفاظ دورا ہے جو حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے کہے تھے ان الفاظ پر اور اضافہ کیا کہ لوگوں میں نے رسول کریم سلام سنا ہے کہ مسلمان شام کو فتح کریں گے پھر ایک بیماری پیدا ہوگی جو پھوڑے کی طرح جسم کو زخمی کرے گی جو اس سے مرے گا وہ شہید ہوگا اس کا نامہ مال پاک ہو جائے گا خداوند اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ عنہ یہ حدیث سنی ہے تو یہ رحمت میرے لئے کر دے یعنی حضرت مہاد رضی اللہ عنہ نے اس طرح دعا مانگی خطبہ کے بعد خیمے میں آئے تو ایک لوٹ فردین عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بیمار پایا اپنے بیٹے سے کہا ہے بیٹے یہ اللہ کی طرف سے ہے اس میں کوئی شک نہیں تمہارے دل میں کوئی شک نہ ہے بیٹے نے جواب دیا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے یہ کہہ کر بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا حضرت مہاد رضیان کے دو بیبیاں تھی اسی بیماری میں وہ بھی فوت ہو گئی ایک لوٹ فردین کی وفات کے بعد بلکل اکیلے رہ گئے لیکن ابھی ابھی حقیقی اللہ کی طرف سے ان کا بلاوہ آنے والا تھا کہ ان کی انگلی پر وہ فوڑا چھوٹی سی فوڑی نکلی تو دیکھ کر خوش ہو گئے کہنے لگے تمام دنیا کی دولت اس تقلیف کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب درد بہت بڑھ جاتا تو بے ہوش ہو جاتے ہوش میں آتے تو فرماتے الہی تو جانتا ہے میں جسے نہایت محبت رکھتا ہوں اس لئے مجھے مجھ کو اپنے غم میں غم گین کر پھر بے ہوش ہو جاتے جب افاقہ ہوتا ہوش آتا تو ایسے ہی کلمات زبان سے نکلتے وفات کی رات بہت بے چین تھے بار بار پوچھتے تھے دیکھو کیا صبح ہو گئی لوگ کہتے تھے ابھی نہیں جب رات گزر گئی انہیں بتایا گیا اب صبح ہو گئی تو فرمایا میں اس رات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کی صبح جہانن کی طرف لے جائے مرحبہ ہو موت کے لئے مرحبہ اس زیارت کے لئے کرنے والے کے لئے جو بل مدت کے لئے اپنے حبیب سے جدا تھا اور اب افاقہ کی حالت میں ہے اس کے پاس آ رہا ہے الہی بے شک میں تجھ سے ڈرہ کرتا تھا آر میں تجھ سے مغفرت رحمت کی امید رکھتا ہوں الہی تو خوب جانتا ہے کہ میں نے دنیا کو دوست رکھتا تھا نہ اس لئے کہ دنیا میں زیادہ ٹھہرنے کو کہ درخت تو بہوں اور باغ لگاؤں اور نہرے کھو دوں لیکن دوپہر کی پیاس کو دوست رکھتا تھا دوپہر کی پیاس سے محبت رکھتا تھا اس بات کو ذکر کر کے علماء کے پاس بیٹھوں اور دوپہر کے وقت میں کہ روزے کو پرداش کروں اور رات کو تحجت کی لذت اپنا ملے گی اس کے بعد وفات کا وقت اکتم قریب آ گیا تو مادرین میں سخت گریہ تاری تھا لوگوں نے عرض کی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں مجاہد فی سبیل اللہ ہیں آپ کا سینہ پرانے حکیم کا مغزن ہے آپ کیوں روتے ہیں فرمایا نہ موت کے ڈر سے روتا ہوں نہ دنیا چھوڑنے کا غمیں اس خیال سے روتا ہوں معلوم نہیں آخرت نے میرا کیا ہوگا اسی حالت میں روح پرواز کر گئی دریائے اردن کے کنارے مشہور شہر بیسان میں ان کی قبر بنائی گئی وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اٹھائے گئے تھے وہیں اسے قریب میں ہی ان کی مدار ہے اہلہ سید نے مادرین کے حسن کی بہت تعریف کیے کہ وہ بہت گورے لنکے تھے طویل قامت تھے روشن سیاہ آنک والے عبرو پیبستہ گنگریہ لے بال دانت بہت ساپ چمکدار بات کرتے وقت مو سے نور کی شوائیں پھوٹتی معلوم ہوتی تھی آواز شہر سے زیادہ میٹھی تھی ان کی مدرد میں جو بھی بیٹھتا انہی کہو کر رہ جاتا اٹھارہ سال کے عمر میں ایمان لائے اور چھتیس سال کے عمر میں دنیا سے چلے گئے اٹھارہ سال تک جو ہے وہ دنیا میں ایمان کے بعد رہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمر کرنے کی تحفیق عطا فرمائے موسیقی